بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو جو عمل دے رہے ہیں وہ ہماری ان حواتین کے لیے ہماری ان بہنوں کے لیے ہیں جن کے شوہر ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے گھرے لو معاملات میں توجہ نہیں دیتے یا لڑائی جگڑا کرتے ہوں یا پھر ہمارے وہ بھائی جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ بیوی ہماری عزت نہیں کرتی بغیر کسی وجہ کہ ہمارے گھر میں لڑائی جگڑا رہتا ہے امن سکون گھر کا خراب ہو چکا ہے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہو پا رہی تو ان کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے میاں بیوی میں سے جو یہ عمل کرنا چاہے کرنا اس رہے کہ روزانہ بعد دماز فجر اکتالیس مرتبہ صورت فاتح پڑھیں گے اور اس کے شروع کرنا اس رہے کہ آپ نے بسم اللہ کی میم جو ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ یعنی بسم اللہ کی آخری میم کو الحمدللہ کی لام سے ملا دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین یا آپ نے کم از کم یارہ دن پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ یعنی صبح فجر کی سنتیں جو ہیں وہ پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے پہلے اکتالیس مرتبہ آپ نے کسی بھی میٹھی چیز پر چینی پر چھوارے پر یا کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں اور اس کو دم کر کے اکتالیس مرتبہ دم کریں گے یارہ دن تک پھر اگر میاں نے دم کیا تو اپنی بیوی کو کھلائے خود بھی ساتھ کھا لیں یا بیوی نے دم کیا تو خود بھی کھائے اور اپنے میاں کو بھی یہ چینی استعمال کروائے انشاءاللہ گھر میں کیسا بھی لڑائی جھگڑے کا منظر ہو کیسی پریشانی ہو یا آپس میں ایک دوسرے کی طرف توجہ نہ دیتے ہو شور اپنے گھر پہ توجہ نہ دیتا ہو بیوی شور کی عزت نہ کرتی ہو یا بغیر وجہ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام پاک کی برکت سے گھر میں امن سکون کی فضاء قائم ہو جاتی ہے اور بیوی اور میاں کا آپس میں مثالی محبت قائم ہو جاتی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اسلامی احکام کے مطابق حقوق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین